بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایرون کیسے ہیں آپ سب آج ایک پھر ایک نئے ویلوگ کے ساتھ میں حاضر ہوں تو امید ہے سب خیریہ سے ہوں گے تو چلیں آج کا ویلوگ شروع کرتے ہیں سارے گھر کے کام شام تو میں نے کر لی ہیں اب میں نے پناہنا ہے سب کھانا کھانے کے لیے میں بیٹھوں انتظار میں کہ میں نے آج کیا پکانا ہے کھانے کے لیے گا آپ کو پھانے حاضر ہوں گی میں نے اینکہ پورٹلز رہے ہیں کچھ ایک دو پڑی نہیں تھیں میں نے کہا چلیں بھر کے دھوں یہ میرے پاس پڑھی میں نے کہا یہ بھر دوں گی جلدی سے تو چلیں آج کا ویلوگ شروع کرتے ہیں اور اپنی روٹین آپ بلاگ سے شیئر کرتے ہوں کھانا کھونا جو آپ سے اپنے چھونٹا کرتے ہیں میں بنا رہی ہوں آج چھکن بنا رہی ہوں بچے جیسے کہہ رہے تھے میں نے چلے وہ بنا لیتی ہوں کچھن کا کام شروع کرتے ہیں اور ایک اچھی بات میں ضرور آپ لوگ سے شیئر کروں گی کہ ایک عورت کے پاس جو ہوتا ہے اس کی فیملی کے علاوہ جو ہوتا ہے وہ کچھ بھی نہیں ہوتا ہے کیونکہ اس کی فیملی کی جو میموریز ہوتے ہیں اس کا فیوچر جو ہوتا ہے سب کچھ اسی کا ہے اسی کی فیملی کا ہی ہے تو ساری سی بات ہے عورت جو ہوتے ہیں وہ اپنی فیملی کے لیے ہوتے ہیں وہ سٹرگل کر رہی ہوتے ہیں تو میں جلدی سے بھر لیتی ہوں یہ پانی کی بھر لیتی ہوں پانی کی بھر لیتی ہوں کیونکہ پانی نہیں پڑا ہوا پانی کی بھر لیتی ہوں چل کے بناتے ہیں کھانا اور آگے کا بلاغ شروع کرتے ہیں امیدہ آج کا بلاغ یہ آپ لوگ پسند آئے گا جلدی سے آپ کر لیں میری ویڈیو کو لائک سبسکرائب کمنٹ سو شیئر جلدی سے آپ کر لیں جب تک آپ وہ کرتے ہیں تو میں آگے کا بلاغ جلدی سے آپ کو شروع کرتی ہوں چی میں کڑائی گوش کے لیے جو تھا وہ کھانا بنانا شروع کر دیا تھا کڑائی گوش تو نہیں کہہ سکتے میں نے ایک میڈیم سائز کا جو تھا وہ پیاز لیا تھا اس کو میں نے شاپ کر لیا تھا اور بلکل ڈرائے ڈرائے جو ہوتا ہے وہ نہیں پسند کرتے ہیں تو اس لئے مجھے ہلکا جو ہوتا ہے اس کا گریوی رکھنا ہوتی ہے تو میں نے ایک میڈیم سائز کا پیاز لیا تھا اس کو میں نے شاپ کر لیا تھا اس کو فرائی کر کے اس میں لسند کا پیسٹ اور وہ جو ہوتا ہے چکن کو اچھے سے بھولا نمک اور پساوہ دھنیا ڈال کے میں نے اچھے سے اس کو فرائی کر لیا تھا اور جب اچھے سے فرائی ہو گیا تھا اتنی دن میں پیاز میں میری گل گئی تھی تو اس میں میں نے جو تھا کٹا ہوا زیرہ اور کٹی ہی جو روست کیا ہوا جو ہوتا ہے سابو دھنیا اس کو کر کے اسی وہی ڈالا تھا مسالوں میں میں نے اور کچھ پی نہیں ڈالا تھا اور اس کے بعد جیسے ہوتی ہے کڑا ہی بنتی ہے تو وہیسے ہی بنا لی تھی وہی جیسے میں نے آپ کو شروع میں کہا کہ ایک عورت کے پاس اس کی فیملی کے علاوہ جو ہوتا ہے نا کچھ بھی نہیں ہوتا وہی اس کا خزانہ ہوتا ہے اس کی میموریز ہوتی ہیں جو ہوتا ہے وہ فیوچر ہوتا ہے سب کچھ جو ہوتا ہے نا عورت کا وہ صرف اس کی فیملی ہوتی ہے کیونکہ کہتے ہیں نا کہ ہر رشتے میں جو ہوتا ہے نا کمپرومائز بہت ضروری ہے ہر رشتے میں صرف میاں بیوی کے رشتے میں نہیں ہے یہ کہ وہ اسے میاں بیوی کمپرومائز کریں گے تو یہ جو رشتی ہوتے ہیں نا کوئی بھی رشتہ ہے بہن بھائی کا ہے مامو کا ہے تائے کا ہے چاچے کا ہے خالہ کا ہے آنٹی کا ہے فرنڈز کا ہے کسی بھی رشتے میں جو ریلیشنز ہوتے ہیں اس میں جو ہے وہ آپ کو کمپرومائز کرنا جو ہوتا ہے نا ضروری ہوتا ہے تو کسی بھی ریلیشنز میں اگر آپ کو کمپرومائز کرنا ہے تو آپ کو بھی جو ہوتا ہے نا ایک بات جو ہوتی ہے نا منوانی چاہیے اور اس کے بدلے میں جو ہوتی ہے نا دست جو ہوتی ہے نا باتیں ماننے بھی پڑتی ہیں کیوں پھر آپ کی جو وہ زندگی ہے نا بڑی سموٹ چلتی ہے آرام سے گزرتی ہے دیکھیں مقصد تو پیچھے ہی رہ جاتا ہے نا کہ آپ کی زندگی جو ہے اس سے سموٹ ہو جاتی ہے اور خوشحال زندگی جو ہوتی ہے نا گزرنا شروع ہو جاتی ہے تو اس کے لیے آپ کو بات جو ہوتی ہے نا ماننے بھی پڑے گی اور من ماننے بھی پڑے گی آپ میری بات سے اگری ہے نا تو اس طرح ہی جو ہوتا ہے نا وہ کمپرومائز جو ہوتا ہے نا وہ ہوتا رہتا ہے ہر رشتے میں تو یہاں بھی میں نے آٹا بھی گن لیا تھا मاشاءاللہ سے آٹا میں نے بتایا ہی نہیں کہ میں نے آٹا بھی گن مجھے جا کے کیچن میں یاد آیا تھا کہ میں نے آٹا بھی گن لیا تھا ساتھ میں نے اور سالند بھی جو تھا وہ میرا مزے مزے کا سالند جو تھا وہ بھی میں ریڈی کر رہی تھی آپ یقین کریں بہت مزے کا بنت ہے جیس سے آپ دیکھ رہے ہیں نا اگر آپ ہی اسی طرح بنائیں تو آپ کو بیچو ہے بہت ہی مزیکہ لگے گا جیسے کہ میں نے آپ کو پہلی بھی بتایا ہے کہ گریوی میں اس لیے رکھتی ہوں کہ کیونکہ آمیر کو پسند ہے ہلکی سی گریوی بلکل ڈرائی وہ پسند نہیں کرتے ہیں تو مجھے زائی سی بات ہے پہلے اپنے ہزمن کو ہی دیکھنا پڑتا ہے پھر بچوں کو دیکھنا پڑتا ہے پھر اس حساب سے ہی سالہ سال کھانا وغیرہ وہ ہی ریڈی کرتی ہوں تو کھانا ہی نا انسان کھائے تو پھر زائی سی بات ہے پھر اچھا نہیں لگتا نا اتنی محنت بھی کرے کمائیں بھی اور گھر میں کھانا پکاو اچھا نہ ملے تو وہ بھی اچھا نہیں لگتا تو زندگی میں جو ہوتا ہے نا آج کل کے دور کی جیسے بھی زندگی ہے نا وہ اس دور سے آج کل کی زندگی گزر رہی گیا جہاں جہاں جو ہے نا دل تو دکھتا ہے دل تو دکھتا ہے مگر چہرے جو ہوتے ہیں نا وہ حسرے ہوتے ہیں تو ایسے ہی ہے زندگی بہت مشکل ہے بس کہتے ہیں نا کہ ایک نکاب سا چہرے پہ جو ہوتا ہے نا مچھڑھانا پڑتا ہے انسان کو آج کل کی زندگی جو ہے آج کل کا دور جیسے چل رہا ہے تو یہاں کھانی کے بعد جو تھا نماز پڑھ لی تھی عشاء کے نماز کے بعد پھر جیسا کہ میں آپ کو سونے سے پہلے جو ہے تھوڑی سی قرآنشپ پڑھ رہی ہوں آج کل معاشرہ سے قرآنشپ ختم کرنا ہے میں نے تو میں جلد سے جلد میں چاہ رہی ہوں کہ میں اپنا قرآنشپ بھی جو ہے وہ ختم کروں اور بس قرآنشپ پڑھ کے تو پھر میں جو ہے وہ ویڈیو ایڈٹ کرتی ہوں پھر اس کے بعد تین بجھ جاتے تین بلکہ چار بجھ جاتے ہیں چار سے بھی ساڑھے چار ہو جاتے ہیں اس کے بعد بجھر کی نماز پڑھ کے پھر جا کے گئی پھر سوتی ہوں امید ہے آج کا میرا ویلوگ آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا اور باتیں بھی میری اچھی لگے ہوں گی کہ اگر اچھی لگی ہوں تو ضرور تھمز اپ کیجئے گا اور کمنٹ نے بتائے گا کہ میرا آج کا ویلوگ آپ لوگوں کو کیسا لگا ہے تو انشاءاللہ پھر ملتے ہیں نیکس ویلوگ میں جہاں رہیں خوش رہیں اپنوں کا خیال رکھیں اور دعاوں میں یاد رکھیں اور سب کے لئے دعا کیا کریں اللہ تعالیٰ سب کی پریشانیاں دور کریں تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویلوگ میں اللہ پیس بھائی بھائی تا تا